اسلام علیکم ویلکم ٹو میرے چینل زائکا اکان پر اور آج ہم آپ کے ساتھ شادیوں والی یا دعوتوں والی چکن کورمے کی ریسپی شیئر کریں گے جسے ہم بلکل اسی طریقے سے بنائیں گے اور ٹیسٹ میں بہت ہی زبردست ہوگا آپ اسے ایک بار میرے طریقے سے ضرور بنائیے گا آپ اسے بنائیں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کو بہت ہی پسند آئے گا تو پھر چلیں بنانا شروع کرتے ہیں یہاں پر ہم نے ہاف کے جی کے قریب چکن لیا ہے اور اسے اچھے سے گوش کر کے اس کا پانی کمپلیٹلی ڈرائی کر لیا ہے ایک کلاس سائز کی پیاس کو ہم نے بہت ہی باریک کاٹ لیا ہے ہم اسے فرائی کریں گے 3 ٹی بل سپون ہم نے یہاں پر دیسی گھی لیا ہے آپ چاہیں تو اسے پورے دیسی گھی میں ہی بنا سکتے ہیں پر ہم تھوڑا سا آئل بھی یوز کریں گے پچاس گرام کے قریب ہم نے یہاں پر دہی یوز کیا ہے 10 سے بارہ کاجو اور ایک چھوٹا سا گری کا ٹکڑا جسے ہم نے پانی میں بھگو دیا ہے ہم اس کا پیسٹ بنائیں گے 8 سے 10 دال مکھانے ہم نے لیا ہے ہم اسے گھی میں فرائی کر کے چکن میں اوپر سے ڈالیں گے 1 1⁄2 تیبل سپون ادرک اور لسن کا پیسٹ لیا ہے 1 4 کے قریب الائچی پاوڈر لیا ہے 1 4 کے قریب زائفل اور جویتری کا ہم نے پاوڈر لیا ہے اگر آپ کو کم قانٹیٹی میں جائفل اور جویتری کا پاوڈر بنانے میں پروبلم ہے آپ ایک گریٹر سے جائفل اور جویتری کو ایسے گریٹ کر سکتے ہیں بہت ہی ایزلی پاوڈر بن جاتا ہے ٹیسٹ کی اکورڈنگ نمک یہاں پر ہم نے کچھ پاوڈر مسارے لیا ہے جس میں 2 ٹیبل سپون دھنیا پاوڈر 1 4ت سپون زیرا پاوڈر 1 4ت سپون گرم مسالہ پاوڈر 1 4ت سپون ہلدی پاوڈر 1 4ت سپون پیلی میرچ کا پاوڈر اگر آپ کے پاس پیلی میرچ کا پاوڈر نہیں ملے تو آپ ریڈ چیلی اور یوز کر سکتے ہیں اور 1 3ت سپون کے قریب ہم نے آن پر ریڈ چیلی پاوڈر لیا ہے ہولی سپائسز میں ہم نے 3 چھوٹی الائچی 1 بڑی الائچی 4 لونگ 4 کالی میرچ 1 چھوٹا دالچینی کا ٹکڑا اور 2 تیج پتے لیے ہیں تو پھر چلے بنانا شروع کرتے ہیں گیس پر ہم نے ایک پاوڈ چڑھا دیا ہے اور اس میں ویجیٹیبل آئل ڈالا ہے پاوڈر ہمارا پہلے سے گرم ہے ہم اس میں پیاس فرائی کریں گے پیاس فرائی ہو رہی ہے ہم اس میں تھوڑا سا سوال ڈالتے ہیں تاکہ یہ جلدی سے فرائی ہو جائے پیاس آپ بہت دھیان سے فرائی کریں اور اسے ہر طرف سے بار بار چلاتے رہیں تاکہ یہ ایک جیسی فرائی ہو پیاس ہماری ہر طرف سے گراؤن ہو گئی ہے آپ کو ایسا کلر لانا بہت ضروری ہے اسی سے کورمے میں کلر بہت اچھا آئے گا ہم اسے نکال لیتے ہیں اور اسے اوئل میں چکن ڈالتے ہیں چکن ہم بہت ہی لائٹ سا فرائی کریں گے اس میں ہم اس میں الائچی پاوڈر ڈالتے ہیں تاکہ چکن میں ایک بہت ہی اچھا سا فلیور آ جائے ایسا کرنے سے کورمے کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا ہو جاتا ہے اسی کے ساتھ ون پورٹ سپون ہم اس میں نمک ڈالتے ہیں ہم اس کو ہائی فلیم کر کے دو سے تین منٹ فرائی کریں گے جب تک چکن ہمارا فرائی ہو رہا ہے تب تک ہم گریوی کی تیاری کر لیتے ہیں ایک بولے یا میرے پاس اس میں ہم نے دہی ڈالا ہے اور اسے ویسک کی مدر سے بیٹ کرتے ہیں دہی ہمیں اچھے سے بیٹ کرنا ہے تاکہ اس میں کوئی لمس نہ رہے اب ہم اس میں سبھی پاوڈر مسالے ڈالتے ہیں اور اسے اچھے سے مکس کرتے ہیں سارے مسالے ہم نے مکس کر دی ہیں ہم اسے سائٹ کرتے ہیں چکن ہمارا فرائی ہو گیا ہے بس اسے زیادہ میں سے فرائی نہیں کرنا ہے ہم اسے نکال لیتے ہیں اور پوٹ سے ہم یہ آئل ہٹا دیتے ہیں اور اس میں ہم دیسی گھی ڈالیں گے اب ہم اس میں گھی ڈالتے ہیں چکن ہم گھی میں ہی بنائیں گے گھی گرم ہو گیا ہے جب ہم گھی میں کوئی چیز بنا رہے ہیں گھی بہت زیادہ گرم نہیں کرتے ہیں اس میں ہم ہول سپائسز جالتے ہیں کچھ سیکنڈ کے لیے ہم اس کو ساٹے کرتے ہیں تاکہ کھی میں کھڑے مسائلوں کا فلیور آجائے اور ہم اس میں ادرک لسن کا پیسٹ ڈالتے ہیں اور یہ جو ہم نے دہی اور پاورڈ مسائلے مکس کر رہے تھے ہم اس کو ڈالتے ہیں گیر کا فلیم ہم نے میڈیم کر رہا ہے ہائی فلیم پر دہی پھٹ سکتا ہے ہم اس کو میڈیم فلیم پر تین سے چار منٹ کوک کریں گے چار سے پاچ منٹ ہو گئے ہیں مسائلے ہمارے بہت ہی اچھے سے بھون گئے ہیں اور دہی بھی بہت اچھے سے پک گئی ہے اس میں ہم اس میں پیسٹ ڈالتے ہیں یہ فرائیڈ پیاز اور کاجو اور کوکونٹ کا پیسٹ ہے ہم اس پر اسے اچھے سے مکس کرتے ہیں اس میں ہم اس میں نمک ڈالتے ہیں یہاں پر ہم نے ون تھرڈ اسپون کے قریب نمک ڈالتے ہیں ہم نے پہلے بھی تھوڑا سا نمک ڈالا تھا آپ اپنے ٹیسٹی حساب سے ڈالیں دو سے تین منٹ ہم اسے کوک ہونے دیں گے گریوی ہماری بہت اچھے سے پک گئی ہے ہم اس میں چکن ڈالتے ہیں اسے اچھے سے مکس کرتے ہیں چکن بھی ہمارا پہلے سے فرائی ہے اور گریوی بھی بہت اچھے سے پک گئی ہے اب ہم اس میں پانی ڈالتے ہیں ہم نے یہاں پر ایک کپ کے قریب پانی ڈالیں آپ کو جیسی گریوی پسند ہو آپ اپنے ہی ساپ سے پانی ڈالیں جیسے گریوی میں کی گریوی بہت زیادہ پتلی نہیں ہوتی ہے لیڈ لگا کر ہم اسے لو فلیم پر ساعت سے آٹھ منٹ دم پر پکائیں گے جب تک چکن ہمارا پک رہا ہے ہم نے گیس پر ایک چھوٹا سا پین چڑھایا ہے ہم اس میں ون ٹیبل اسپون دیسی گھی ڈالتے ہیں گھی گرم ہو گئے ہیں اس میں تال مکھانے ڈالتے ہیں ہم اسے فرائی کریں گے تال مکھانے کرسپی ہو گئے ہیں ہم گیس کا فلیم بن کرتے ہیں چکن کو پکتے پکتے 12 سے 15 منٹ ہو گئے ہیں آٹھ منٹ کے بعد ہم نے اسے چیک کیا تھا اور چکن گلا نہیں تھا اس لئے ہم نے پھر اسے لو فلیم پر پکنے دیا اب 15 منٹ ہو گئے ہیں چکن کو پکتے ہوئے اور چکن بلکل گل گیا ہے اس لئے ہم اس میں نٹمک یعنی جائفل اور جاویسپی کا پاودر ڈالتے ہیں اس سے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہو جاتا ہے اور اسے مکس کرتے ہیں کورمے کی بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی ہے آپ اسے میرے طریقے سے بنائیں یہ بہت اچھا بنتا ہے کورمہ بلکل ریڈی ہے ہم ڈالتے ہیں اس میں تال مکھانے اور اسے کرتے ہیں سرب اور آپ کو دکھاتے ہیں اس لئے ہم آپ اسے ٹیسٹ بھی کر سکتے ہیں چکن کورما ہم نے سرب کر دیا ہے بلکل دعوتو جیسا چکن کورما ایتم تیار ہیں آپ اسے کسی کے ساتھ بکھائیں روٹی چامل نان یا شیرمال یہ سب کے ساتھ بہت اچھا لگتا ہے لگ رہا ہے نا بلکل دعوتو جیسا اور ٹیسٹ ہی تو یہ بہت ہی اچھا ہے آپ اسے ایک بہت ضرور ٹرائے کریے گا اور مجھے پومنٹ باکس میں ضرور پتائیے گا یہ کیسا بنا اگر آپ میری ویڈیو چینل پر دیکھیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں جب آپ سبسکرائب کریں تو ایک بیل کا لوگو آئے گا آپ اسے بھی پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کی ہماری لیٹس نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملیں اللہ حافظ سبسکرائب کریں سبسکرائب کریں سبسکرائبwear